انہو ثانی اشرا افعال المدھے والزمے وہی اربعات الاول نعمہ اصلہ نعمہ بفتح الفائے وکسر العینے فکوسیرت الفائے اتباعا للعینے ثم اسکینت العینو للتخفیفے فسارا نعمہ نعمہ وفائل مدھے وفائلہ قد يكون اسم جنس معرفا باللامی مثل نعم الرجل زیدن فالرجل مرفوعن بانہو فائل نعمہ وزیدن مخصوص بالمدھے مرفوعن بانہو مبتدع ونعم الرجل خبره مقدم عليه او مرفوعن بانہو خبر مبتدع محظوفن وو زمیر تقدیر نعم الرجل ہوا زیدن فیقونو علا تقدیر الاول جملة واحدتن وعلا تقدیر الثانی جملتین وقد یکونو فائلہ اسم مضافن الی المعرف باللامی ناو نعمہ صاحب الرجل زیدن وقد یکونو زمیر مستطرن زمیر مستطرن ممیزن بنکیرتن زمیر مستطرن ممیزن بنکیرتن موصوفتن مثل نعمہ رجل زیدن وزمیر مستطر آئیدن علا معہود ذہنی وقد یوزف المخصوصو اداد اللہ علی قرینتن مثل نعمال عبدو اے نعمال عبدو عیوب والقرینتو سیاقل آیت وشرط المخصوص اے یکونو مطابقا للفائل فی الافراد والتصنیت والجمع والتذکیر والتانی سے مثلو نعم الرجل وزیدن ونعم الرجلان زیدان ونعم الرجل وزیدون ونعمت المرآتو ہندن ونعمت المرآتان مرآتان الہندتا ہندانے ونعمت النساء الہنداتو والسانی بیسا وہو وفعل زمین اصلو ہو بائسا من باب علیم فاکو سیرتل فاو لی تبعیتل عین سمو اس کے نتل عینو تخفیفا فسارا بائسا وفائلو ایدن احادل اموری ثلاثت المذکورتے فی نعمہ وحکم مل وحکم مخصوصے بالزمے کا حکم مخصوصے بالمدھے فی جمعی الاحکام المذکورتے مثل بائسا رجل زیدون و بائسا صاحب الرجل زیدون و بائسا رجولن زیدون و بائسا رجولان زیدان و بائسا رجال زیدون و بائسا تل و بائسا تل مرآتو ہندن و بائسا تل مرآتان الہندان و بائسا تل نساء الہنداتو والسالس ساعة وہو مرادف لبائسا و موافق لہو فی جمعی وجود استعمال والرابع حب بفتح الفائع وزمها حب اصلہ حبابا حبوبا بزم العین فاسکنت الباق الاولا وضمی ادغمت في الثانیتی على اللغت الاولا او نقلت زمها ان الهای وضمی ادغمت الباقو في الباقی على اللغت الثانیتی وَحَبَّ لَا يَنْفَسِلُ عَنْزَا فِرْ اِسْتِحْمَالِ مَلْ لِحَاذَا يُقَالُ فِي تَقْرِيرِ الْأَفْعَالِ حَبَّذَا وَهُوَ مُرَادِفٌ لِنِعْمَ وَفَعِلُهُ زَا وَالْمَقْصُوصُ بِالْمَدِ مَذْكُرُ مَادَهُ وَعِرَابُهُ كَعِرَابِ مَقْصُوصِ نِعْمَ فِي الْوَجْهَنِ الْمَذْكُورِهِ لَاكِنَّه لَا يُطَابِقُ فَائِلَهُ فِي الْوَجُوِ الْمَذْكُورَتِ مِثْلُ حَبَّذَا زَيْدُن وَحَبَّذَا زَيْدَانِ وَحَبَّذَا زَيْدُن وَحَبَّذَا هِندُن وَحَبَّذَا الْحِندَانِ وَحَبَّذَا الْحِندَاتُ وَيَجُوزُ اَن يَكُونَ قَبْلَهُ او بَعْدَهُ اسْمٌ مُوافِقٌ لَهُ مَنصُوبًاً عَلَالْتَمْيِّيزِ او علی الفائل مِثْلُ حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَصْرُّفُ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الْحَاقِ تَاعِفِيهَا وَلِزَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ غَيْرَ مُتَصَرِّ باروانو ہے افعال مدعظم یہ کچھ دیکھیں مدعظم کے لیے افعال خاص استعمال ہوتے ہیں دو مدع کے لیے دو زم کے لیے نعمہ حبزہ مدعہ میں اور سا عبیسہ اور سا آزمہ میں استعمال ہوتے ہیں یہ افعال عام افعال کے اندر نہیں آتے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ عام افعال کا تذکرہ وہ قیاسی عوامل میں آئے گا جو ابھی آنے والے ہیں سات عوامل قیاسی ہیں اور ان میں افعال کا ذکرہ آئے گا مگر افعال لاقصہ اور افعال مقاربہ اور افعال مدعظم یا پھر افعال تاجم اس طرح کے تذکرے جو ہیں ان افعال کے ہوتے ہیں قیاسیہ میں نہیں ہوتے بلکہ سیماعیہ میں ہوتے ہیں اس کا وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ فین فائل سے مکمل ہو جائے اور یہ سارے کے سارے فائل کے علاوہ کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے بغیر کامل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کے نام بھی الگ الگ سے رکھے گئے ہیں جیسے ناقصہ فائل کے ساتھ ناکامل ہوتا ہے نام مکمل ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس طرح نام الگ الگ ہیں تو ان میں ایک آتا ہے افعال مدھوزم کے نام سے جو چار ہیں دو مدھوزم کے جن کے تفصیل کیا ہیں سب کا ملاجلہ تفصیل اس طرح ہے کہ یہ ایک فائل مانگتے ہیں اور دوسرا مخصوص بالمدھا مانگتے ہیں یا مخصوص بالزم کہا جائے وہ مانگتے ہیں اور وہ مخصوص بالمدھا اور مخصوص بالزم ضروری ہوتا ہے اور یہ چار افعالیں اس سے زائد کہیں بھی نہیں ہیں کیاسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس جیسا دھونڈے اور اس جیسا بنائے وہ کیاسی ہوتا ہے کہ ایک میں لاکھ آ جائیں کروڑ بھی آ جائیں کیاس اسی کو کہتے ہیں یہ سمائی ہیں چار ہی سنے گئے ہیں اور کوئی نہیں یہی سمائی کیاسی کا فرح یہاں پر ہے تو یہ ایک فائل مانگتے ہیں دوسرا حصہ پیچھے ان کے ہوتا ہے جو خبر کی جگہ کہا جائے وہ مخصوص بالمدھا کہلاتا ہے پھر آج اب یہ ہے کہ دونوں مرفو ہوتے ہیں اور ان میں دونوں مرفو ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ترکیب ترکیب بھی ان کی بڑی عجیب ہے نعمر رجل و زیدن تو آپ کہیں گے نعمر فیل ہے اور رجل اس کا فائل ہے اور وہ جو ہے تو زیدن مخصوص بالمدھا ہے تو فیل با فائل و مخصوص بالمدھا جملہ فیل مدھا ہے با فائل و مخصوص بالمدھا جملہ فیلیاں خبریہ کرنے ٹھیک ہے اور سا کو بھی اسی طرح حبزہ کو بھی اسی طرح اور بیسہ کو بھی اسی طرح آپ ترکیب کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کچھ کچھ اپنے اعتبار سے ان میں فرق ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں جیسے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر فائل اور مخصص بالمدہ کا آپس میں مطابقت لازمی ہے افراد حسن جمع میں اور تذکیر تانیس میں یہ پانچوں چیزوں میں مطابقت لازمی ہے جیسے آپ نے دیکھا وہ تمام میں تینوں میں ہے مگر یہ ہے کہ حبازہ میں ایسا نہیں ہے حبازہ میں دو خصوصیتیں ہیں جو باقی تمام میں نہیں ہیں وہ ایک یہ کہ حبازہ جو ہے اس میں فیل حبہ ہے اور زہ اس کے پیچھے چمٹا ہوا ہے وہ اس کا فائل بنتا ہے اور مقصود بالمدہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ لازم تذکرہ ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا فائل یہی بنتا ہے کوئی اور چیز بنتی ہی نہیں ہے یہ ایک خوبی اور ایک اس کی خاصیت ہوئی ایک اور ہے وہ یہ کہ اس کا مقصود بالمدہ جو ہے اس کے فائل کے ساتھ تعریف تنکیر یا تذکیر تانیس میں تعریف تنکیر افراد حسین جمعہ میں افراد حسین جمعہ اور تذکیر تانیس میں موافق ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے ہاں لازمی نہیں ہے اس کا موافق ہونا لازمی نہیں ہے اس کا فائل تو زہی رہے گا اور جو ہے تو زہ ہے کیا زہ بس آپ اس کو اسم اشارہ کہہ دیں سامنگ ہے اور اس کا مشارل ہے کون ہے وہ وہاں جو ہوگا وہ ہوگا اور پھر اس کا آجابی ہے کہ اس کا مشارل ہے مفرد بھی تذکیر بھی جمع بھی مذکر بھی محنس بھی سب بنتے ہیں تو پھر ایک اس کو اسم اشارہ کہنا بھی بڑھا عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا اسم اشارہ کیونکہ اسم اشارہ اسم غیرم دمکن برابر ہے مگر مفرد کے تذکیر کے یا مذکر اور محنس کے لئے الگ الگ ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک ہی سب کے لئے ہوتا ہے تو اس کو اسم اشارہ بھی نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا بلا ہے اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور چمٹا ہوتا ہے اور ایک پھر فائل بنتا ہے اور اس کا مقصود بالمدہ جو ہے اس کے ساتھ معافقت پانچوں چیزوں میں لازمی نہیں ہے یہ ایک فرق ہوا باقی جو اور الگ الگ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ نعمہ اصل میں نائمہ تھا تو یہ تو ایک فردی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں نعمہ اصل میں نائمہ تھا پھر ایسا کر دیا ویسا کر دیا یہ تو بچوں کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں بیسا اصل میں بیسا تھا تو کس نے دیکھا اور آپ کو کس نے بتایا یہ تو ایک عجیب سی بات ہے حضرت بیبی حضرت آدم اور بیوی ہوا کا نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھایا کچھ لوگ ان کا نام بتاتے ہوں گے تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ کھڑے تھے کیا سمجھ گئے تو عربوں نے جب بائیسہ استعمال کیا وہ آپ نے دیکھا پھر بیسہ بنایا آپ سے پوچھ کر بنایا تو یہ تو حضرت جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ افتر توجی ہے ویسے ان کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوتی بیسہ اس میں کیا تھا اور نیمہ اصل میں کیا تھا تھمن گئے کیا بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں چلو محنت کیوں کی پھر یہ اگر میں اتنا ان کو وہ کر رہا ہوں تو پھر جو کتاب والے نے اتنی محنت کیوں کی بیجا کی نہیں اصل میں وہ زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ فیل کہنا ان کا صحیح ہو جائے فیل کہنا افترال جو کہا جاتا ہے تو صحیح ہو جائے تو میرے خیال میں ان کو افعال کہنا صحیح ہو جانے کی اگر زور کوئی دیتا ہے تو اچھی بات ہے ویسے افعال کہنا بھی اتنا ہو تو نہیں ہے اس لیے کہ فیل یہ جو ہے تو ان کی کوئی مزدری نہیں ہے تو فیل کیا کہیں گے فیل تو مشتق ہوتا ہے یہ کس کس سے مشتق ہیں وہ بھی نہیں ہے اور پہ محنت کر کے ان کی جو ہے تو نعمت کو آپ بنائیں گے مزدر اور ادھر محبت کو بنائیں گے اور ادھر سو کو بنائیں گے تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ افعال تو جیسے مشتق ہونا ان کے لیے لازم ہوتا ہے ویسے متصارف ہونا بھی ان کے لیے لازم ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے غیر متصارف ہیں اس لیے ان کا افعال غیر متصارفہ بھی کہتے ہیں تو جو کچھ انہیں کہا ہے وہ آپ سن لیں کیونکہ بڑے ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں ثانیہ شر بھاروانو افعال مدوزم ہے اور یہ چار ہیں پہلا نیمہ اصل اس کا نیمہ بیفت الفا وکسلین فاکو سرد الفا اتبار لیلہ انسوں میں اس کے ندرین لتخفیف یہ خود سمجھ لینا فسار نیمہ ٹھیک ہے یہ خود سمجھ لینا ٹھیک ہے باقی اس کی فائل جو ہے اس کی فائل جو ہے وہ مختلف چیزیں بنتی ہیں کبھی کبھی اس کے فائل اس میں جنس محرم باللام ہوتا ہے جیسے نیمہ رجل زیدن اور آگے آگے پھر مطلب میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فائل اس کی کبھی کبھی اس میں جنس محرم باللام ہوتی ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رجل مرفوع فائل انفائل نیمہ ہونے کے بنیاد پر ہے اور زید مقصود بالمدہ ہے مرفوع مبددہ ہونے کے بنیاد پر ہے اور نیمہ رجلو پورا اس کی خبر ہے نیمہ یعنی اس ترکیب دیکھیں اس کی ترکیبیں دعا ہے سب کی بلکہ حبضہ کو چھوڑ کر کے باقی تین کی ترکیبیں بھی اسی طرح دعایں جو میں نے نہیں بتائی مجھے وہ بھی بتانی چاہیے تھی دیکھیں ایک فیل مدہ زم کو آپ اس کے فائل ایک ترکیب میں نے بتا دی فائل اور مقصود بالمدہ کے ساتھ یا فائل اور مقصود زم کے ساتھ مل کر کے جملہ فیلیہ کر دیا ایک ترکیب اور ہے وہ یہ ہے کہ نیمہ رجلو زیدن تو آپ نیمہ رجلو کو فیل اور فائل کہیں گے اور زیدن یہ دوسرا مرفوع آتا ہے تو دوسرا مرفوع فیل فیل کے پیچھے کیوں آئے یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس کو فیل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیوں کی جاری ہے جبکہ یہ دو مرفوع بنا رہا ہے اپنے پیچھے بات سمجھ گئے تو اس کی ضرورت کیا ہے یہ ایک الگ ایک چیز ہے اپنے طور پر ان کی الگ تشریح ہو تو اچھا ہے خیر بیرال تو اس وجہ سے یہی کہ بھئی فیل مدہ نام دیا ہے تو دو مرفوع نہ آئیں اور اس کے فیل اور فائل ملا کر کے الگ کر دو پیچھے جو ہے اس کو یہ تو ایک جملے کی ترقیب جب کریں گے تو فیل فائل با مقصود بالمدہ مل کر کے جملہ ہوتا ہے جو کبھی چھبتا ہے دل میں کے فیل دو مرفوع کیوں کر رہا ہے تو اس لیے کیا کہ فیل با فائل جملہ فیلی الگ کر دیا اور زائد کے پیچھے آگے ہوا نکال کے آگے ہوا نکال کے ممتدہ کر دیا زائد کے اس کی خبر بنا دو ممتدہ خبر جملہ اسمیہ وہ جملہ فیلیہ جملہ جملہ اسمیہ یہ دو جملوں کی ترقیب ہے یہ بھی کرتے ہیں میرے خیال سے دو کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں زائد مقصود بالمدہ ہے مرفوع اس بنیاد پر ہے کہ وہ ممتدہ ہے اور نعمر رجل خبر ہے اس کی مقدم اور اچھا یہ الگ یہ تو دو جملے نعمر رجل زائدن اچھا فیل با فائل با مخصود بالمدہ جو میں نے بتایا یہ ترقیب نہیں کر رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ نعمر رجل زائدن میں نعمر نعمر رجلو فیل با فائل جملہ فیل یا خبر مقدم اور زائدن مقتدہ موقع پھر یہ ایک ہی جملہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک جملہ تو میں نے بھی بنایا فیل با فائل با مخصود بالمدہ وہ بھی ترقیب ہے اور اس سے میں بلکل دستبردار نہیں ہوں فیل با فائل با مخصود بالمدہ کیوں خام خواہ ہمیں یہ بات چبتی ہے کہ فیل دو مرخو بنا رہا ہے فیل کہتے بھی کیوں ہیں لازمی بھی تھوڑا ہی ہے جب متصرف بھی نہیں ہے فیل کی شکل بھی نہیں ہے سیرہ ہی نہیں ہے فیل کا تو پھر یہ بات نا چوبے تو اچھا ہے بات سمجھ گئے تو اس کی وہ مگر پھر بھی تو انہوں نے جو ترقیب کی ہے میں نے آپ کو اس طرح سے کہا فیل با فائل و مخصود بالمدہ اور سائن جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نعمر جو خبر مقدم ہے جملہ فیلیہ خبریاؤں کر کے اور پھر زائد مقصدہ مؤخر ہے پھر بھی ایک ہی جملہ ہوگا اور دوسری ترقیب آگے وہ خود بتائیں گے دو جملوں والی ہے جو ایک جملے والی ترقیب میں دو نمونے جو میں نے ایک میں نے بتا دیا ایک آپ کو یہاں سے معلوم ہوا دونوں اپنی جگہ ہیں اور دوسری خبر و مقدم نہ لے اور مرفون یہ دوسری ترقیب بیان نہ ہو خبر مبتدہ ماظو فنوہ وزمیر تقدیر ہو تقدیر ہو نعمر رجل ہو وزائد دو جملے ہوئے آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو یا ترجمہ گروہ پہلی تقدیر پہ ایک جملہ ہوگا اور دوسری تقدیر پہ دو جملے ہوں گے اس کا اسم جو ہے فائل جو اس کا ہے وہ معرف اسم جنس معرف اللہم ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا جو فائل ہے وہ اس کا اس میں اسم مزاقل معرف اللہم ہوتا ہے یعنی معرف اللہم اسم نہیں بن رہا بلکہ اسی معرف اللہم کی طرف مزاق ہے وہ اسم بن رہا ہے جیسے پہلے تھا نعمر رجل الزید اب نعمر صاحب الرجل الزید سمن گئے آدمی بدل جائے گا سمجھے نا تو معنی میں فرق آ جائے گا پہلے اچھا رجل تھا اب اچھا جو ہے وہ اس کا دوست ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں مزاقل معرف بھی اللہم ہوتا ہے جیسے نعمر